کرشی وشی ویدیال پالمپور میں 150 انفیریٹری بٹالین ٹی اے پنجاب کی اور سے تیریٹوریل آرمی کی بھرتی ریلی کے انتیم دن ہیماچل کے ہجاروں یوہوں نے بھاگیا ازمایا اس بھرتی ریلی میں سینک سامانے ڈیوٹی کے اٹھ سٹ پد لیپک سٹاف ڈیوٹی کے چار پد ہاؤس کیپر کے تین شیف کمیونٹی کے ساتھ واشر مین کے دو اور ڈریسر سٹیوبرڈ میسکپور اور ٹیلر کے ایک ایک پد کے لیے بھرتی ہوگی اس بھرتی ریلی میں ہماچل پردیش پنجاب ہریانہ جمہو کشمیر چندگڑ اور ڈلی کے یوہوں نے بھاگ لیا میجر دینیش نے بتایا کہ تین سے نو نومبر تک چلی بھرتی ریلی میں لگ بھگ پندرہ ہجار یوہوں نے اپنی بھاگی داری پیش کی اس ریلی میں ہماچل کے علاوہ ساتھ لگتے راجیوں سے یوہوں نے بھاگ لیا ابھی تک ریلی بیبین پرکریاؤں میں چنے یوہوں کو ساتھ اپریل کو چندگڑ میں لکھت پرکشاؤں میں بھاگ لینا پڑے گا اس کے بعد انتیم شوچی تیار کی جائے گی ہماری پوری جو بھرتی ہے ایک سو پچاس ٹی اے انفینٹری پٹیلن ٹی اے کی جو بھرتی جو کہ ہم نے تین تاریخ سے نو تاریخ تک کی پلان کیا تھا آج وہ بھرتی سمپن ہونے جاری ہے اور ابھی تک پندرہ ہزار کینڈیٹ ہیں وہ اس میں بھاگ لے چکے ہیں اور بہت اچھا ریسوانس رہا ہے ہمارے کو یہاں ارینجمنٹ کے لیے کرشی ویشوید جیالے نے بہت اچھا سپورٹ کیا ہے اور جو کینڈیٹس میں اتصال دیکھنے کو آیا ہے جو کی فوج کے لیے ایک جذبہ ہے دیش کی سینہ میں بھرتی ہونے کا جذبہ ہے کینڈیٹس میں بہت اچھا فیڈبیک رہا اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جادہ سے جادہ لڑکے جادہ سے جادہ ہمارا زون ہے ہمارچل پنجاب چندگر دلی ہریانہ اور جین کے سے جادہ سے جادہ کانڈیٹس بھاگ لیں اس بار کی بھرتی کو دیکھتے ہوئے اگلی سال کی جو بھرتی ہم پلان کریں گے اسی ہیل سٹیٹ میں رہے جہاں کی ہم جادہ سے کانڈیٹس کو خوصائد کر سکیں اور ان کو ایک معاقہ دیں کی جو کی فوج میں اور ان کا خوش گئے ابھی تک کی جو پرکریا میں ابھی تک فیزیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں میڈیکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا جب بھی چین ہوگا اس کے بعد ان کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو کی اپریل کے مہینے میں ہوگا سات اپریل کو ہوگا چنڈیگر میں ہوگا جب یہ 7 اپریل چنڈگرڈ میں ریٹن ڈیس کے بعد ان کا میریٹ پلس بنے گا اور ان کو کاللٹ ریکارڈنگلی دیا جائے گا